عذاب کا یہ جا رہا ہے کہ ارادتاً الیکشن آگے کیے گئے ہیں آپ منظوری مردم شماری کے ایک ایسے وقت میں دیکھے گئے جب کوئی اور چالہ نہیں بچا تھا الیکشن کمیشن کے پاس ان انتخابات کو نوے روح سے آگے لے جانے کا شکریہ رحمان عزیز صاحب مگر گزارش یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ہم کیوں الیکشن آگے دیکھے جائیں گے ہم تو چاہتے ہیں وقت مقررہ پر الیکشن ہوتے اور اسی میں پاکستان کی بلائی ہے اور ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر کوئی پرابلم سمجھتا ہے تو اس کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دوزار دو دوزار آٹھ اور پھر دوزار اٹھارہ ہم نے اپنی قیادت کے بغیر الیکشن لڑا تو آج تو ہمیں وہ ان چیزوں کا شاید اس طرح سامنا نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہمیں رہا ہے تو ہم کیوں الیکشن آگے چاہتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر نئی مردم شماری پہ جب بہت سی جماعتوں کا مطالبہ تھا تو قومی حکومت جس میں یقیناً پرائم نیسٹر مسلم ڈیگ کے تھے تو ان کو ڈریس کرنا ان کی ذمہواری بھی تھی اور انہوں نے اس ذمہداری کو ادا کیا سی سی آئی کی میٹیم میں تمام سٹیک اولڈر نے ملکے جب فیصلہ کر لیا کہ ہمیں نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے تو اس کا پھر جو پیرامیٹر ہیں جو الیکشن کمیشن کے اختیارات یا اصول ہے یا جو قانون ان کو پبند کرتا ہے ایک نئی ہلکہ بندی کے مطابق الیکشن ہوں اور پھر ہم بہت پہلے بھی کہتے آئے تھے کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں اس بات کا فیصلہ کیبنٹ نے دیا تھا کہ نئی مردم شماری اور نئی ہلکہ بندی کے مطابق الیکشن ہوں گے جو ہم پہلے بھی کہتے ہیں ہاں ہماری یہ خائز ہو لیکن ان کا پی ٹی آئی کا اور ان کے لوگوں کا موقع یہ ہے کہ آپ جاتے جاتے اس مردم شماری کے منظوری دے کر گیا ہے اگر یہ آپ منظوری پہلے دے دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں آ جاتا وہ پہلے ہلکہ بندیوں کا کام مکمل کر لیتا اور پھر انتخابات نفروں سے آگے نہ جاتے نہیں شاہد رحمان آپ کے ذہن سے یہ بات نکر رہی ہے کہ جو قومی حکومت میں جماعتیں موجود تھیں وہ مختلف اوقات میں یہ باتیں کرتی رہیں شکایت کرتی رہیں اپنے تحفظات شو کرتی رہیں کہ ہمیں نئی بردم شماری کے مطابق الیکشن میں جانا ہے اور ہماری ان شکایت کو ڈریس کیا جائیں مختلف اوقات میں ہم ان کو یقین درہانی بھی کرواتے رہے کہ آپ کی تحفظات کو ڈریس کریں گے اور ان کو مائل بھی کرتے رہے کہ پرانی حلقہ بندی کے مطابق ہی الیکشن کروا دے ورنہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سی سی آئی کی میٹنگ میں گیا اور وہ بہاں پھر تمام سٹیک اولڈر نے جب مل کے فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد ہمارے پاس تو کوئی آپشن اور بجتہ ہی نہیں تھا اچھا حجم یہ سب یہ تاثر بن رہا ہے اور یہ دیا جا رہا ہے کہ جو نگران حکومت ہے یا آپ کی مرضی سے نہیں آئی یا یہ جو لوگ آئے ہیں انہیں آپ کی مرضی شامل نہیں ہیں کیا یہ درست ہے رحمان تو پھر اور بات ہے جو مختلف باتیں کی جاتی تھیں کہ نگران سیٹ اپ اپنی مرضی کا لہا کے تو الیکشن چورانے کی کوشش کی جائے گی میں نے پچھلے وقالیا پرسوں دیکھا بھی کہ پی ٹی آئی کے جو سیاسی لوگ ہیں جو مختلف حقات میں مختلف جماعتوں میں رہے مگر ان کی سیاسی اپروچ ہے کوئی تشدد پسندانہ ان کی اپروچ نہیں ہے انہوں نے ایک خط بھی لکھا کہ نگران سیٹ اپ کو کہ ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم تو اکھو رکھتے ہیں کہ مصفانہ انتخابات ہوں گے تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کو قبول کیا ہے بھلے ہمارے کوئی پسند کا کوئی ہے نہیں ہے یہ تو اور اچھی بات ہے کہ اس پہ اس نگران سیٹ اپ پہ تمام لوگوں کا جو ہے اعتماد بہا لو ہم تو یہ چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے نہیں تو اگر آپ کی پسند نہیں ہے تو پھر یہ کس کی پسند سے نگران حکومت آئی ہے میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ میری پسند نہیں ہے میں تو پسند کرتا ہوں اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ یہ ان کی پسند نہیں ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی ہماری پسند نہیں سمجھتا تو کسی کی پسند ہے برحل منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے اور جو ہمیں پسند نہیں کرتے تھے ان پہ اعتماد کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ اس نگران حکومت پر آپ کا اعتماد ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ آگے معاملات کو سمحال بھی لیں گے اور انتخابات کے نقاد میں بھی جو قابل قبول انتخابات ہوں اس سب کے لیے وہ کروانے میں کامیاب ہوں گے دیکھیں رحمان بات صدی ہے کہ الیکشن الیکشن کھیلنا اب وقت گزر گیا ہے اب یہ کھیلنا کہ کون آئے گا کون جائے گا یہ بھی بات اب ریلیبنٹ نہیں رہ گئی اب ریلیبنٹ جو چیز رہ گئی ہے وہ یہی ہے کہ قوم کے اعتماد پہ یا قوم کے سوری فیصلے پہ کسی جماعت کی حکومت بنے اور اس کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے اس کے پاس منڈیٹ ہو عوامی تو پاکستان کو اس ممر سے نکالا جا سکتا ہے اگر ماضی کی طرح جو ماضی قریب ماضی دور میں جو معاملات منتخب حکومتوں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے ورنہ پاکستان کو مزید نقصان ہوگا قوم کا اعتماد اس نظام سے اٹھ جائے گا جو مختلف لوگوں کی خواہش نہیں ہے جو اس نظام کو پسند نہیں کرتے جو اس نظام کے خلاف تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نگرام سیٹ اپ جو ہے یہ منصفانہ انتخابات کروائے اور جتنی جلد ہو سکے یہ انتخابات ہونے چاہیے میری اپیل الیکشن کمیشن سے بھی یہی ہے کہ جتنے جلد ممکن ہو سکے وہ الیکشن ہو جانے چاہیے اور منصفانہ ہونے چاہیے ایک بات میں ضرور رحمہ رضی رضی رب سے کہنا چاہتا ہوں میں یہ ضرور پرس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر پچھلے چند دنوں سے دیا جا رہا ہے کہ نواز شیب بھی ناہل رہیں اور عمران خان بھی ناہل ہو گئے ہیں تو اس کو لیول پلائنگ فیلڈ کہا جائے خدا کے لیے یہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اس چیز کو اثر دیتے ہیں یا کوئی ہلکا ایسا ہے جو پاور فل ہے یا اس سسٹم کا مخالف ہے یا لیول پلائنگ فیلڈ اسی کو جانا جاتا ہے کہ نواز شیب کو ہٹا کے جانگیر ترین کو ہٹا دیا جائے تو بیلنس کر دیا جائے اور آج پھر نواز شیب سے کسی کو جوڑ کے بیلنس کیا جائے یہ زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ عوام کے ساتھ اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو دوزار ستارہ میں جو کچھ سازش بھی اس سے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس تکلیف میں ہیں کہ یہ بات وہ سننا نہیں چاہتے کہ یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے بلکہ ہونا یہ چاہیے مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کو میاں صاحب آپ کو لگتا ہے نواز شریف کو ابھی بھی انتخابی میدان سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ حکومت کا موقف اور آپ لوگوں کا تو موقف رہا ہے کہ کوئی قدرد نہیں ہے ابھی کوئی ان کے رکاوٹ نہیں ہے نہ ان کی بابسی میں نہ انتخابات میں حصہ لینے میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ایک ادارے میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو نواز شریف کے راستے کی رکاوٹ بنتے تھے ہمیشہ چاہے وہ جیت کے الیکشن اور وہ حکومت بنانے کی پوزشن میں ہوتے تھے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ان کی ترقی جو پاکستان کو دینا چاہتے تھے برودے سنگے بچایا کرتے تھے خوش قسمتی سے انہوں نے کہا کہہ دیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں اس کے بعد خود دیت سابی بھی ہوئی مکر دوسرے ادارے سے اب چند لوگ وہ رول ادا کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف الیکشن نہ لڑ سکیں یا نواز شریف چوتھی بار پرائیم لینکسٹر نہ بن سکیں دراصل یہ سوچ جو ہے یہ پاکستان مخالف سوچ ہے یہ سوچ وہ ہے آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے ان کو انتخابات سے دور رکھنے کی جی میں یہ سمجھتا ہوں میں بالکل یہ سمجھتا ہوں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے اور مجھے کہنے میں یہ کوئی چاہت نہیں ہے کہ نواز شریف کے لیے وہ قوتیں وہ عالمی قوتیں یہاں اپنی سہولت کار پاکستان کے اندر سے ہمیشہ تلاش کر لیتی ہیں جو نواز شریف کو ناقابل تسکیر دفعہ کو ناقابل تسکیر جو نواز شریف نے پاکستان کو بنایا اس کے مخالف تھی جو سی پیک پاکستان کو دیا اور پاکستان کا مستقبل خوشحال یا اس کی ترقی جڑ گئی سی پیک کے حوالے سے وہ قوتیں پاکستان کے اندر سے اپنے سہولت کا ڈھونڈ کے نواز شریف کے سامنے رکاپٹیں کھڑی کی جاتی ہیں وہ ہٹنی چاہیے اور پچھلے دنوں جو فیصلے آئے جیسے بھی آئے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں نواز شریف بوغس میں چیزیں ضرور دیکھی جاتی ہیں اور میں آج بھی یہ کہوں گا کہ نواز شریف کو دیکھ کر بھی فیصلے اگر کوئی کرتا ہے تو عدل کا پلڑے جو ہیں وہ ترازو کے وہ برابر ہونے چاہیے وہ کسی کو دیر کے پلڑا اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ آپ ان حالات میں انتخابات کیسے لڑیں گے آپ کی حکومت ابھی گئی اور بہت ساری چیزوں کا ذمہ دار ابھی بھی آپ کی حکومت کو سمجھا جا رہا ہے مہنگائی کا پیٹرول کے بھی اگر آقیمت بڑی ہے تو یہ تمام معاملات ہوتے ہوئے اس مہنگائی کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں لوگ آپ کو ووٹ دیں گے دیکھیں رحمان پندرہ ماہ پہلے کی جو صورتحال تھی اس میں ووٹ نہیں بلکہ ہمیں سپورٹ پوری کون کرتی نظر آ رہی تھی آپ کو بھی نظر آ رہی تھی پندرہ ماہ پہلے جو ہم نے اپنی گردن پیش کی اس کے بعد ملبہ پچھلے چار سالوں کا سارا ہم پہ گرا اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یا آپ جیسے سوری مطلب میں آپ سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں آپ سے مراد سارے لوگ میں بھی شامل ہوں کہ یار ان کے فیصلوں سے پاکستانی قوم جو ہے وہ نخش ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو ہم کہتے تھے کہ ہم نے گردن پیش کی پاکستان کو بچانے کے لیے تو اس کا نتیجہ نو دس مئی کو آپ کے سامنے آیا کہ اگر ہم پاکستان کے لیے اپنی گردن پیش نہ کرتے مطلبیت کو دیکھتے رہتے تو پھر پاکستان کا جو حشر ہوتا وہ خدا نہ خاصتہ نو دس مئی سے زیادہ بھیانت ہوتا تو آج جو صورتحال ہے وہ وہ نہیں ہے جو پچھلے آپ پانچ چھے ماہ پہلے دیکھ رہے تھے آج صورتحال جو ہے وہ لوگ جان رہے ہیں کہ پاکستان محالف قوتوں کے آلہ کار پاؤں تھے اور پاکستان کو بچانے کے لیے خود کو کس نے قربان گاہ پہ چڑھایا پاکستان کو بچانے کے لیے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس لیے آپ کرنا کریں انشاءاللہ نگران سیٹ اپ اگر لمبا ہوتا ہے تو پارٹی کے اندر میاں صاحب یہ کنسرن تو نہیں کہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو کریڈٹ جو ہے وہ نگران حکومت لے جائے گی جو کہ کریڈٹ مون لی کی حکومت جو رہی ہے اس کو جانا چاہیے دیکھیں رحمان میں بڑا کلیر ہوں کریڈٹ رحمان کو جائے یا جعوید کو جائے پاکستان کا بھلا ہونا چاہیے میرے عمال میرے ساتھ جائیں گے رحمان کے عمال رحمان کے ساتھ جائیں گے میرا ماضی گواہ ہے کہ دوزار ستارہ تک ہم نے پاکستان کو کیا کچھ دیا میری قیادت نے نواز شریف نے ہاں میں یہ بات مانتا ہوں کہ پندرہ ماما کے اندر جو کچھ ہم کر سکے وہ کچھ نہ کر پائے جس سے دوزار ستارہ کا پاکستان ہم پاکستانی قوم کو لٹا سکتے یہ بات ضرور ہے کہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر دوزار ستارہ کا پاکستان نہیں لٹایا جا سکتا اس بات میں ہمارا کنسنسس پاکستان اور مسلم بھی کے اندر میان جعویل لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت صادق وفا کے وزیر مسلم لیگ مون کے سینے رانو ہم سے بات کر